گازیپور بورڈر پر چل رہے تناف کے بیچ بھارتی کسان یونین مزفر نگر میں کسان مہا پنچائت کا آئیوجن کر رہی ہے جی آئی سی انٹر کالیج کے میدان میں آئیوجت اس مہا پنچائت میں بھارتی کسان یونین کی طرف سے آندولن کی رنیتی تیہ کی جائے گی کیا ہیں پورے حالات؟ زی میڈیا سب وعدہ تھا کیے ریپورٹ دیکھیا مزفر نگر میں آج مہا پنچائت ہونی ہے بھارتی کسان یونین کی طرف سے اس کا اعلان کیا گیا ہے اس طرح سے چائے سٹیج کی بات کرے اور لوگوں کے آنے جانے کا جو سلسلہ ہے وہ یہاں پر شروع ہو گیا ہے اور بھارتی کسان یونین کی طرف سے کل رات ہی جو نریس ٹکیت ہے بھارتی کسان یونین کے ادیعکش ان کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا کہ آج مہا پنچائت ہوگی اس کے بعد آگے کی جو رنیتی ہے اس کا اعلان کیا جائے گا کل گازیپور بورڈر پر اس طرح سے چودری راکش ٹکیت کے آس اچھل کے اس کے بعد کہیں نہ کہیں پشیم اتر پردیش کے اگر بات کرے چاہے مزفر نگر ہو میرٹ ہو باقپت شاملی سہارنپور بھیجنو اور تمام جنگوں سے اس طرح کی خبریں لگتار آتی رہی کہ یہاں جو کسان ہیں وہ اکٹا ہو رہے ہیں اور دلی کی طرف کچھ کر سکتے ہیں اسی کی رنیتی بنانے کیلئے آج مہا پنچائت ہونے جا رہی ہے اور یہاں سے جو بھی فیصلہ ہوگا اسی کو آگے فالو کسانوں کی طرف سے کیا جائے گا ایک طرح سے اور پرشاسنک اگر انتظام کرے پولیس کی بات کرے تو پولیس کی جو ویستہ ہے وہ بھی چاک چومن یہاں پر پوری طرح سے نظر آ رہی ہے جو یہ راستہ ہے چونکہ اس کالیج کا جیسی جو کالیج ہے اس کے باہر کا یہ روڈویج کی طرف جاتا ہے سرکاری جو بسے ہیں وہ یہی سے روزانہ جاتی ہے لیکن آج ان کا بھی روٹ یہاں سے ڈیوٹ کر دیا گیا ہے یعنی شہر کے اندر سے سرکاری جو بسڈا ہے وہاں پر بسے نہیں جا رہے ہیں کل ملا کر آج کی مہا پنچائد پر سب کی نظریں ہیں کہ دراصل یہاں سے کیا فیصلہ ہوتا ہے اور کسانوں کی جو آگے کی رنیتی ہے وہ کیا یہاں سے ٹی ہوگی کیمرمین گپال کے ساتھ زی میڈیا کے لیے مظفر نگر سے میں شویب رضا اور سیدھے آپ کو پھر سے ایک بار لیے چل رہے ہیں مظفر نگر ہمارے سیوگی شویب رضا اسی میدان پر موجود ہے جہاں پر کسانوں نے آج مہا پنچائد بلائی ہے شویب آپ نے اپنی ریپورٹ کے آخر میں کہا کہ سب کی نگاہیں اسی بات پر ہیں کہ یہاں پر فیصلہ کیا ہوتا ہے تو وہاں پر کس طرح کی تیاریاں ہیں کیا نریش ٹکیت پہنچے ہیں اور بھی کسان پنچ سرپنچ جو بلائے گئے ہیں پنچائد میں سامل ہوئے ہیں کیا بلکل رام دیکھئے کچھ ہی دیر کے بعد یہ امید لگا جا رہے ہیں کہ جو نریش ٹکیت ہے وہ بھی پہنچ جائیں گے کیونکہ رات کے تقریباً گیارہ بچ چکے تھے دس بجے کے بعد یہ فیصلہ ہوا تھا کہ آج مہا پنچائد ہونی ہے اچانک سے تو انتظام کرنے بھی بھی کافی جو ایک طریقے سے جو ویستہ ہے اس کو کرنے میں تھوڑا دیری نظر آ رہی ہے کل ملاکر اس کے علاوہ موسم بھی آج کہ اگر بات کرے تو تھوڑا دھنڈ بھی صبح سے رہی اس کے علاوہ جو تھنڈا ہے کافی موسم لیکن دیرے دیرے لوگوں کی جو بھیڑے وہ اس میدان پر پہنچ رہی ہے سب کی نگاہیں اس بات پر ٹکی ہے کہ دراصل یہاں سے رنڈیتی کا کس طرح سے اعلان کیا جاتا ہے دیرے دیرے جو جی آئیسی انٹر کالیج کا یہ میدان ہے احتیاسی کی یہ میدان مضفر نگر کا تمام جو چناوی ریلیاں ہیں یہی پر ہوتی ہے اور ایک طریقے سے تو آج کسانوں کی یا بھارتے کسان یونین کی اے مہا پنچائج جس میں الگ الگ جنگوں سے نہ صرف مضفر نگر سے بلکہ چاہے شاملی ہو بجنور ہو سارنپور ہو تمام جنگوں سے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور کچھ دیر کے بعد جب بھارتے کسان یونین کے راشتر دیکس نرش ٹکیت پہنچیں گے تو وہ آگے کی جو رنڈیتی ہے اس کا اعلان کریں گے کئی لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر اس طرح کی کوئی رنڈیتی بنتی ہے کہ یہی سے گازیپور کی طرف چلنا ہے تو یہ لوگ اسی طرح سے اپنے کافیلوں کو آگے بڑھا سکتے ہیں اسی کو دیکھتے ہوئے پولیس آپ کو ہر جنگہ نظر آئے گی یہاں پر جو ویستہ ہے چاکچوبن کی گئی ہے اور کئی جنگوں پر جب ہم یہاں پر پہنچ رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ جو راستے ہیں وہاں پر بیری گیٹس بھی لگائے گئے ہیں جو سرکاری بسے اس روڈ سے اندر آتی تھی ان کا راستہ آج بدل دیا گیا ہے ڈائیوٹ کر دیا گیا ہے کیونکہ اگر بھیڑ یہاں سے آگے کی طرف بڑھتی ہے میرٹ کی طرف یا خطولی کی طرف تو اس کو روکا جا سکے کچھ دیر پہلے ہی جو ڈی ایم ہے وہ آئی تھی یہاں پر پرشاسنیک عملہ ہو یا پولیس کی بات کرے تو اپنے طریقے سے وہ جائزہ لے رہے کیونکہ ایک دم سے اچانک یہ اعلان ہوا کہ مہا پنچائت ہوگی تو پرشاسن بھی کہیں نہ کہیں اس کی تیاری پہلے سے کچھ اس طرح کی نہیں تھی ایسے میں رات بھر پوری طرح سے تیاریہ کی گئی کہ اگر کسی بھی طرح کی وزتہ بگڑتی ہے اس کو کیسے سنبھالا جائے گا تو کل ملا کر اس پر اس مہا پنچائت پر آج سب کی نگاہی ٹکی ہوئی ہے کہ دراصل یہاں سے فیصلہ کیا لیا جاتا ہے لیکن یہ بات سچ ہے ایک بات جو آپ سے ہم جاننا چاہتے ہیں کیونکہ کل نریش ٹکیت کو ہم نے سنا وہ اپنے اس سوالی گاؤں میں تھے انہوں نے پنچائت کی اور خودی منت سے کوئی ان سے سوال نہیں کر رہا تھا انہوں نے خودی منت سے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ گازی پور کا جو دھرنا ہے وہ آج ختم ہو جائے کسانوں کی پٹائی نہیں ہونی چاہیے انہیں واپس آ جانا چاہیے ایسی نریش ٹکیت بات کر رہے تھے پھر راتوں رات ایسا کیا ہوا کہ بھارتی کسان یونین نے اسے اسمیتہ کا پرشن بنا لیا اور پھر مہا پنچائت بلالی گئی آپ بلکل دیکھیں راہ میں ایک چیز ہمیں سمجھ نہیں ہوگی کل دن تک جو گازی پور میں جو نظارہ تھا وہ اسی طرح تھا ماہول ایک طریقے سے بن گیا تھا کہ شاید آج دھرنا ختم ہو جائے گا خود نریش ٹکیت نے سیسولی گاؤں میں اس بات کو کہا تھا جو ایک پنچائت دن کے وقت ہوئی تھی کہ کسانوں کو پٹنے سے بہتر ہے کہ وہ واپس ہم بھلا لیں گے گازی پور کا دھرنا ختم ہو جائے گا لیکن شام ہوتے ہوتے ٹیلی ویزن پر جو چوتری راکش ٹکیت کے آسو چھل کے اس سے کہیں نہ کہیں جو چیزیں ہیں وہ بدل گئی اور ایک طریقے سے ہم پسچیم اتر پردیش کی خاص طور پر بات کریں تو یہ جو بہولے علاقہ ہے کسانوں کی اس کو بیلٹ کہا جاتا ہے تو ان تمام چیزوں سے جو چیزیں ہیں وہ بدلتی دیکھی اور پھر شام کے وقت ایک انہ کی لڑائی اب زید کی جو لڑائی ایک طریقے سے ہم کہیں گے یہ بن گیا ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا یہ جو پوری بیلٹ ہے رام اس میں جائے سیاسی طور پر راجتک طور پر ہم دیکھیں تو بی جے پی کا ورچسو ہے مزفنگر سے بی جے پی کے سانسد ہے اور ویڈائک بھی یہاں پر ہے تو لیکن اب چیزیں اس طرح کی بدل رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک طریقے سے جو راجتک فائدہ ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں دوسری جو راجتک پارٹی آئے وہ لینے کی کوشش یہاں پر کرتی نظر آ رہی ہے کیونکہ آرینڈی کے نیتا بھی یہاں پر پہنچ رہے ہیں تو چیزیں بدلی ہیں کل رات سے جہند چودری گازی پر پہنچے راکیش ٹکیٹ سے اور اب آگے کیا ہوگا وہ اس مہا پنچائت میں تیہ ہوگا بہت بہت شکریہ بہت بہت دھنیواد شویب رضا آپ کا اس پورے اپ ڈیٹ کے لیے پوری جانکاری کے لیے اور کانگرس مہ سچے پریانگا گاندھی وادرا نے بھی کسان آندولن پر ٹویٹ کر کے حملہ بولا انہوں نے لکھا کہ کسان کا بھروسہ دیش کی پونجی ہے ان کے بھروسے کو توڑنا پراد ہے ان کی آواز نہ سننا پاپ ہے ان کو ڈرانا دھمکانا مہا پاپ ہے کسان پر حملہ دیش پر حملہ ہے پردھان منتری جی دیش کو کمزور مت کیجئے وہی کسانوں کے آندولن کو لے کر سماتھ بادی پارٹی کے ادھیاکش اکھیلیش فیادف کا بھی ٹویٹ آیا انہوں نے لکھا کہ سب کا پیٹ بھرنے والے کسانوں کو بھاچپا بھوکا پیاسا رکھ کر وہ جھوٹے آروپ لگا کر ہرانا چاہتی ہے لیکن چند بھاچپائیوں کو چھوڑ کر سوہ سو کروڑ ہندوستانی آج بھی کسانوں کے ساتھ کھڑے ہیں سماتھ بادی پارٹی کسانوں کے ساتھ ہے اور چھبیس جنوری کو ہوئی دلی میں ہنسک گھٹنا کے بعد بھی جاری کسان آندولن پر ایس پی کے سمرتن کے اعلان کے بعد ڈپٹی سی ایم کیشہ پرساد مارڈی نے نشانہ سادھا انہوں نے لکھا کہ کسانوں کے نام پر کسان ویرودھی سفاہ کانگریس راج مریتی نہ کریں لوکتانترک طریقے سے آندولن کا عدیقار سبھی کو ہے پرندودیش دروہ کرنے اور کرانے کا عدیقار کسی کو نہیں ہے وہی ایک بار پھر راہول گاندھی نے بھی ٹویٹ کر کے کسان آندولن کا سمرتن کیا حالانکہ اس سے پہلے کندری بنتری پرکافت جاب لے کر ڈلی ہنسا کو لے کر کانگریس کے رخ پر نشانہ ساتھ چکے ہیں اس کے بعد اب راہول گاندھی کا بیان آیا ہے انہوں نے ٹویٹ کیا کہ پی ایم ہمارے کسان مزدور پر وار کر کے بھارت کو کمزور کر رہے ہیں فائدہ صرف دیش بیرودھی طاقتوں کا ہوگا